اسلام علیکم فرنگز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم عدیل نے تو شرجینہ سے شادی توڑنے کے لیے ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں لگایا بلکہ یہ بھی نہیں سوچا کہ گھر میں ساری شادی کی تیاریاں ہو گئی سارے کارڈ بٹ گئے لیکن عدیل کو تو اپنے فیوچر کی پڑی ہے اسے بس یہ ہے کہ ایک امیر لڑکی سے شادی کروں گا اور بہت ہی عیاشی کے زندگی گزاروں گا اب تو آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ امیر لڑکی کیسے انگلیوں پر نچائے گی عدیل کو یہاں پر شرجینہ کے گھر والوں کا جہاں پر برا حال ہے وہیں پر عدیل کے گھر والے بھی بہت زیادہ گہرے صدمے میں ہیں عدیل کو بھی گھر سے نکال دیا اس کے باپ نے اور شرجینہ کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ڈھالوں میں کوئی انگلی اس پر اٹھنے نہیں دوں گا مگر ایسا نہیں ہوتا لوگ تو برا کہنے یا بری بات کرنے سے باز ہی نہیں آتے چاہے کریکٹر کا انسان کتنا بھی پاکیزہ کیوں نہ ہو بس ایک چھوٹی سی بات ان کے ہاتھ نہ لگ جائے سارے پاکیزہ کریکٹر کی بھی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں یہاں پر آئے عدیل کے ماں باپ سوری کرنے کے لیے مگر کیا فائدہ ایسی معافی کا جب ہر چیز تہہ نحض کر کے رکھ دی یہ بھی کہا کہ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا مگر ان کو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں تو اپنی بیٹی کا دکھ اور اپنی جس بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس کا گھر بھی اجرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب یہ سارا بوجھ شرجینہ نے اپنے کندھوں پر لے لیا وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہن کا گھر اجرے یا اس کی وجہ سے اس کا باپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو کیونکہ مائیوں والے دن سب بار بار یہی پوچھ رہتے کہ آج تو شرجینہ کا بھی مائیوں تھا پھر شرجینہ کا مائیوں کیوں نہیں کروایا اب کیا سب کو بتاتے پھرے تب ہی شرجینہ کو ایک ترکیب سجی جیسے ہی مصطفیٰ اور اس کی فیملی گھر مافی کے لیے آئی تو شرجینہ نے بلالیا مصطفیٰ کو اور کہا کہ مجھ سے بڑے دوستی کے دعوے کر رہے تھے نا کہ مجھے دوست سمجھنا تمہارے لیے سب کچھ کر دوں گا تو میرے لیے مجھ سے شادی کر سکتے ہو یہ بات مصطفیٰ کے لیے بہت ہی زیادہ unexpected تھی وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی شادی شرجینہ سے ہوگی اور وہ ویسے بھی ابھی شادی کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ وہ کماتا کچھ نہیں کیسے رکھے گا اپنی بیوی کو یہ کہہ کر جب اس نے انکار کیا تو شرجینہ ہر حالات میں کامپرومائز کرنے کو تیار ہے دوست ہونے کا فرض نہیں نبھاؤگے تو دوستی کے ناتے یہ ہاں پر مصطفیٰ شادی کے لیے ہاں بول دیتا ہے مگر گھر والے تو گہرے ستمے میں ہی چلے جاتی ہیں ایک ستمہ ابھی عدیل کا وہ بھول نہیں رہے کہ اب مصطفیٰ کبھی ہو گیا کماتا کیا ہے مصطفیٰ بہن کا کہنا تھا اور ماں کا کماتا کیا ہے کیا کھلائے گا اپنی بیوی کو کیسے پالے گا اس کو کیسے ہوگا سب کچھ ظاہر ہے ان کی فکریں تو ساری بجاہ ہیں کیونکہ بڑا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا جس کی وجہ سے گھر چلتا تھا اور مصطفیٰ رہ گیا جو کوئی بھی جوپ نہیں کرتا مگر اس کے سر پہ سہرہ سج رہا ہے چاہے وہ سہرہ عدیل سے اتار کے اس کے سر پر سجایا گیا مگر اب اس کے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آ رہا ہے کیا مصطفیٰ اپنی ذمہ داریاں سمجھے گا مچور ہو جائے گا اور کیا شرجینا عدیل کو کبھی بھول پائے گی ویسے اس کو عدیل سے اتنی محبت تھی تو نہیں مگر پھر بھی ایک رشتہ تو تھا تو کیا اس رشتے کو بھولا پائے گی یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بای بای تک کے لیے